مودی کو کرنا جو کر لے اس قوم میں پتھان رہتے اس پاکستان میں اور کشمیری ہم ان کے ساتھ ہیں پہلے بھی ان کے ساتھ ہیں اور اب بھی ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ مودی کو ہم چوڑیاں پہنائیں گے ناظرین ہم نے پاکستان کا جھنڈا سیری نگر پہ لگانا تھا حملہ مظفرہ باد پہ کر دیا گیا ہے یہ کون ہے جو مودی کی مدد کر رہا ہے یہ کون ہے جو مودی کو خوش کر رہا ہے اسے بیانیاں دے رہا ہے بیشنے کے لیے پاکستان سے ازاد کشمیر میں بھارت کے جھنڈے لے رہے جا رہے ہیں بہت سے ایسے پوسٹس چھاپی گئی ہیں میں مودی صاحب کو یہ چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہے وہ پرانے وقت چلے گا آپ نئے نوجوان ہیں ماشاءاللہ یہ نہ بات سننے والے یہ نہ بات ٹلنے والے گردن کٹے گی پھر بھی کہو گیا ازادین یہ نعرے ازاد کشمیر میں سننے کو مل رہے ہیں پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ میں جو چیز نہیں ہوئی وہ اب ہو گئی ہے کون ہے جو ان تمام جھنڈوں کو پرنٹ کر کے دے رہے ہیں بات رہی مودی صاحب کی مودی صاحب یہ نہ سوچے کہ ہم اگر آج پاکستان کے خلاف ہیں ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں پاکستان کے خلاف نہیں ہیں ہم کبوزہ کشمیر کے لوگ یہ ویجوالز دیکھیں گے تو کیا ہوگا اور اب جب وہ دیکھیں گے کہ ازاد کشمیر میں یہ حال ہو رہا ہے آپ کی طرف دیکھنا وہ چھوڑ دیں گے اگر پاکستان یا ازاد کشمیر کے طرف وہ آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے گا تو وہ اس کا انجام خود دیکھ لے گا ہم اپنے جانے قربان کر دیں گے اپنے وطن کی خاطر نمسکار آپ کا سماغت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتائی ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی گلتی کی وجہ سے چاہی جو کچھ بھی ہو جائے ان کے پاس سیدھا سا راستہ ہوتا ہے کہ اس کا ملوہ بھارت کے اوپر ڈال دو ابھی جو پیوکے کے اندر جو پردشن ہوئے وہاں پر جو بھی لوگ سڑکوں پر اترے وہ راگ جنی کی گئی وہ پولیس والوں کو پیٹا گیا یہ سب کچھ جو ڈراما وہاں پر ہوا اب اس کا ملوہ بھی پاکستانیوں نے جو ہے نا بھارت کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے نا موڈی سرکار نے کروایا ہے اور یہ بھارت کی طرف سے بھی کچھ بیان آئے ہیں اس کو لے کر پاکستانی پبلک کا ریاکسن لیا جا رہا ہے تو کافی مجدار ویڈیو ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے تین سے چار دن سے آزاد کشمیر میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں وہاں پہ مسلسل حکومت کے خلاف تجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں ان کے کچھ مطالبات ہیں جس پر انڈیا کے دیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ ایک دن آزاد کشمیر میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ آزاد کشمیر خود با خود انڈیا کے ساتھ الہا کرنا چاہے گا جس پر جمعہ انڈ کشمیر کے جو ایک سی ایم ہیں فاروق عبداللہ صاحب انہوں نے بیان دیا کہ پاکستان نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی ان کے پاس ایٹم بم ہے جس پر انڈیا کے پرائم نیسٹر نیرندر موڈی نے جواب دیا ہے کہ اگر پاکستان نے چوڑیاں نہیں پہنی تو ہم پاکستان کو یعنی انڈیا پاکستان کو چوڑیاں پہنا دے گا پاکستان کے پاس آٹا نہیں ہے گندم نہیں ہے چینی نہیں ہے پیٹرول نہیں ہے اگر ان کے پاس چوڑیاں نہیں ہے تو انہیں ہم چوڑیاں بھی بھیجوا دیں گے کیا کہنا چاہیں گے آپ انڈیا کے پرائیم نیسٹر نیندر موڈی کس بیان پر اسلام علیکم میں موڈی صاحب کو یہ چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہے وہ پرانے وقت چلے گا آپ نئے نوجوان ہیں ماشاءاللہ یہ نہ بات سننے والے یہ نہ بات ٹلنے والے آپ موڈی کو کرنا جو کر لے اس قوم میں پتھان رہتے اس پاکستان میں اور کشمیری ہم ان کے ساتھ ہیں پہلے بھی ان کے ساتھ ہیں اور اب بھی ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ موڈی کو ہم چوڑیاں پہنائیں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے سارے معاملات پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں ہر آدمی کی اپنی رائے ہوتی ہے اور ہمیں اپنا حق مانگنا چاہیے حکومت سے ہمارے مطالبے ہیں ہم وہ حکومت میں پورے کرنے ہی کرنے اور بات رہی موڈی صاحب کی موڈی صاحب یہ نہ سوچے کہ ہم اگر آج پاکستان کے خلاف ہیں ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں پاکستان کے خلاف نہیں ہیں ہم اگر کوئی پاکستان پر بات آئی تو اس سے پہلے ہم اپنا جان قربان کریں گے اور ہم کرتے آئے اور موڈی اپنا آپ خود خراب کرے گا اگر پاکستان یا ازاد کشمیر کی طرف وہ آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے گا تو وہ اس کا انجام خود دیکھ لے گا ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے اپنے وطن کی خاطر اس نے یہ اپڈیٹ وغیرہ اس نے تو پاکستانیوں کے جذبے وہ اپنے حق کے لئے اگر اتنا لڑ سکتے ہیں تو وہ یہ سوچا اگر وہ مقبودہ کشمیر کو آزاد کروانے کے لئے تو وہ ہم کیا کر سکتے ہیں بلکل صحیح کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے جس طرح اپنے حق کے لئے گورنمنٹ کے خلاف جنگ کی ہے اس کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے آپ لوگ کے مطالبات جو ہیں وہ پورے کر دیئے گئے ہیں جی مطالبات تو ہمارا حق ہے ہم حکومت سے اپیل بھی کرتے ہیں اور ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں لیکن ہمارے یہ اکثر آپ نے اپ ڈیٹ وغیرہ دیکھی ہوگی نیوز وغیرہ پڑھی ہوگی کہ پاکستان کے خلاف ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں ہم اس کریپ جو سسٹم ہے ہم اس کے خلاف ہیں ہم انڈیا میں ایک آواز بلند ہوتی ہے انڈیا بار بار یہ کلیم کرتا ہے کہ آزاد کشمیر انڈیا کے ساتھ الہاق کرنا چاہتا ہے اس میں کتنی صداقت ہے نہیں نہیں ہم زاد کشمیر کے علاق انڈیا کے ساتھ بلکل نہیں کرنا چاہے زاد کشمیر کا ہے کہ ہمیں خود مختیار ریاست چاہیے پاکستانیوں کے ساتھ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خود مختیار ریاست چاہیے کیونکہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ادھر کشمیرے بار شہید ہوئے ہیں انہوں نے جانے قربان کیلئے اگر ہم پاکستان کے ساتھ اپنا علاق کر دیتے تو ان کی جانے بالکل ضائع جاتی ہیں کوئی مقصد نہیں رہتا پھر ان کی جانے قربان کرنے کا آپ کو پتہ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک ہی مسئلہ چل رہا ہے ستتر سالوں سے وہ ہے مسئلہ کشمیر مسئلہ کشمیر کو لے کر ایک بیان یہاں سے جاری ہوتا ہے ایک بیان انڈیا سے جاری ہوتا ہے انڈیا بڑے کانفیڈنس سے یہ بات کہتا ہے کہ ایک دن آزاد کشمیر میں اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ آزاد کشمیر خود با خود جو ہے انڈیا کے اندر زم ہو جائے گا اور جو پچھلے دنوں میں تین چار دنوں میں آزاد کشمیر کے حالات ہو گئے ہیں انہیں لگ رہے ہیں کہ شاید آزاد کشمیر میں ایک آزادی کی تحریک چل رہی ہے اور آزاد کشمیر ہسی خوشی انڈیا کے ساتھ مل جائے گا نہیں نہیں یہ ان کے بالکل غلط فہمی ہے آپ نے یہ اپ ڈیٹ بیرا سنی ہوگی اس میں آزاد کشمیر کے لوگوں کے صرف دو مطالبات تھے ایک بجلی کا اور ایک آٹے کا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ادھر بریزگاری بہت ہے اور روزہ معاشد جو ہے پاکستان سے عام درامت وغیرہ ہوتی ہے اس وجہ سے ان کا یہ حق ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہماری بجلی ہے ہم سے چار پہ خرید کر ہمیں بھی فیفٹی ایٹ پہ دے جا رہی ہے تو وہ کدھر سے وہ مزدور لوگ کدھر سے آج کل آپ کو تو پڑھتا ہے بھائی ہیں ان سے پوچھیں آپ چھے یا سات سو روپیہ دیاری ہے اور چھے سات سو روپیہ دیاری میں ایک آدمی کا نظام نہیں چل سکتا نارمہ پندرہ سو روپیہ دیاری ہونی چاہیے اگر آپ دوزار من یا چار زار روپیہ من آٹا خرید رہے ہیں تو آپ کس طرح روزگار چلیں گے آپ کی تعلیمی نظام دن بہ دن خراب ہوتا جائے گا آپ اپنے بچوں کے لئے تعلیمی تربیت نہیں دے سکیں اس کی وجہ سے ملک جو آپ کا وہ تباہی کی طرف گمراہ ہوگا یہ بات ہماری حکومت پاکستان کے حکومت ازاد کشمیر کے حکومت کو سوچنی چاہیے وہ کشمیرے بھائی جو ہمارے مجاہد نکلے ہیں وہ اپنے صرف حق کے خاطر نکلے ہیں اگر ادھر دیکھیں آپ پینٹالیس زار روپیہ ماہی نہ کمارے ہیں آپ کا پند اٹھارہ آزار پیہ بجلی کا بل آ رہا ہے اگر آپ بجلی کا بل پیدا کریں گے تو آپ کھانا پینہ کدھر سے کھائیں گے کھانا پینہ کھائیں گے تو آپ بچوں کے تعلیم کے لئے کتابیں وغیرہ وہ کدھر سے آپ مجاہد کریں گے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے مطالبات پورے ہو چکے ہیں گورنمنٹ نے جو ہے ان کے لئے بجلی اور آٹا جو ہے وہ سستہ کر دیا ہے یہ ہوتی ہے جی قومیں آزاد کشمیر کے لوگوں نے بتا دیا ہے کہ کس طرح مطالبات پورے کروائے جا سکتے ہیں اب یہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی نے جو بیان دیا ہے کہ ہم پاکستان کو چوڑیاں پہنا دیں گے وہ پاکستان کی طرف پاکستان کو کیا چوڑیاں بنائے گا اور پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم اسے اپنا ملک تسلیم کرتے ہیں اور ہم تو یہ دوا کرتے ہیں کہ ہمارا جس طرح بائیچارہ چلتا ہے اسی طرح چلتا ہے اگر انڈیا پاکستان کی طرف دیکھے گا تو اس سے پہلے ہم انڈیا سے ملیں گے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملات جو ہیں وہ ٹیبل ٹاک سے حل ہونے چاہیے پور امن طریقے سے حل ہونے چاہیے آج تک جنگیں کر کے کسی کو کچھ حاصل وصول نہیں ہوا ہم نے انڈیا کے تا ساتھ تین سے چار جنگیں لڑی ہیں اس میں صرف اور صرف نقصان ہی ہوا ہے دونوں ملکوں کا یہ دیکھیں تین جنگیں تو ہو گئی ہوئی ہیں اگر ٹیبل ٹاک پہ بات کی جائے تو سب سے بہتر حال ہے کہ آپ ٹیبل ٹاک پہ بات کر لیں جنگیں لڑکے اپنے ملک ازاد کے یا جب ازاد کشمیر ازاد ہوا تو پہلے جنگ ہوئی تھی یہ پاکستان سے پہلے ازاد ہوا ہوا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پبلک کا ریاکشن دیکھا ہے یہاں پر جو پیوکے کے اندر جو پردشن ہوئے اس کو لے کر بات چیت کی جا رہی ہیں اور جو بیان بھارت کے رکشہ منتری کی طرف سے بھارت کے فورن منسٹر کی طرف سے اور پرائم منسٹر کی طرف سے دیا گئے ہیں اس کو لے کر بھی چرچہ کی جا رہے اور نو ڈاؤٹ جو پیوکے ہیں وہ بھارت کا ابھی ننگ ہے کسمیر کا اور ایک ان ایک دن جو ہے نا یہ بھارت کا جو ہے نا حصہ بنی جائے گا کیونکہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں نا وہ کافی زیادہ خراب ہوتے جا رہے ابھی جو پیوکے کے اندر پردشن ہوئے اس میں جو ان لوگوں کی ڈیمانڈ تھی وہ بھی آٹا اور بجلی ہی تھی اب دیکھیں بیسک نیڈ ہے ایک کے آدمی کی کی اگر آپ کو دو ٹائم کا بوجن نہیں مل پا رہا ہے اگر وہ مل بھی رہا ہے تو اتنا مہنگا مل رہا ہے بجلی جو ہیں وہ اگر ساٹھ روپے پرتی یونٹ کے حساب سے اگر آپ کو ملتی ہیں تو پھر آپ کیسے سروائیو کر پاؤ گے اور یہی دو مدے ان کے تھے اور اسی وجہ سے اسی وجہ سے جب لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں پردشن کرتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ جو دوسری طرف ہے وہاں پر کس پرکار سے خوشالی ہے پروگریس ہو رہی ہیں انویسٹمنٹ آ رہی ہیں اچھے اچھے اسکول کولیج بن رہے ہیں بچے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ سب چیزیں جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کے مند میں بھی ایسا آتا ہے کہ انہوں نے گلتی کر دی ایک طریقے سے انہوں نے پاکستان کا ساتھ دے کر تو بھارت کی طرف سے جو بیان آئے وہ بلکل صحیح ہیں کہ ایک دن پیوکے کے اندر ایسا حالات جو ہے نا وہ اپنے آپ ہو جائیں گے کہ وہاں کی جنتا خود یہ کہے گی کہ ہمیں بھارت کے ساتھ ملنا ہے باقی آپ نے یہاں پر پاکستانی پبلی کا ریاکشن دیکھا ہے آئے ہوب کہ آپ کو پسند آئی ہوگی لائک سے اور سبسکرائب جرور کرنا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد